دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے جبکہ پاکستانی آج بھی ہر سال عید پر چاند نظر آنے یا نہ آنے کی کشم کشمیں دکھائی دیتے ہیں جبکہ ایچی سی سویت دیگر ادارے چودہ عرب روپے کے بھاری بزر کے باوجود آج تیک کوئی ویکسین دیار نہیں کر سکے یہ صورتحال اس عمومی سماجی روائے کے اکاسی بھی کرتی ہے جس میں ہماری سائنس اور سائنسی سوچ سے ذہنی دوری کے نشاندہ ہی ہوتی ہے حکمت میں حالیہ دنوں میں امریکہ کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہا بھی دعاون کے ایک معایدے کو مزید بہاہ سال کے لیے توسیح دی ہے ہائر ایڈوکیشن کی ویب سائٹ کے مطابق باگستان اور امریکہ نے سر دوہزار تین میں اس دعاون کے حوالے سے فریمبر تیار گیا تھا دوہزار پانچ میں یونائیٹی سٹیٹس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولیپمنٹ یا یو ایس ایڈ نے پاکستانی مزارت سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایڈی سی کے ساتھ مل کر اس پروگرام میں تعاون کرنا شروع کیا دوہزار آٹھ میں امریکی محکمہ خارجہ نے اس منصوبے میں ایک معاون کے طور پر کام کرنا شروع کیا اور اس پروگرام پر عمل درامت کے ذبہ دار ادارے امریکی نیشنل سائس ایک ایڈمی اور پاکستان کا ہائر ایڈوکیشن کمیشنیں تارک پونیری کے مطابق یو ایس ایڈ کے ریسرچ اور آرہ تعلیم کی کئی پروگراموں کو اس معاہدے کے تحت مالی ابداد فرام کی گئی جیسے کہ پانی، توانائی اور محولیاتی مسائل کے حوالے سے تحقیق کے لیے ایک سینٹر قائم کیا گیا محولیاتی تبدیلیوں جیسے اہم موضوعات کو نصاب میں شامل کرنے کے لیے مدد فرام کی گئی اسلامات کی قائدی آزم یونیورسٹی میں طبیعت کے ایک سابق پروفیسر ڈاکٹرٹ عبدالحبید نیر کا کہنا ہے کہ امریکی تعلیمی داروں کا میار سائنس اور ٹکنالوجی میں بہت بلند ہے ان کی جامعات میں ریسرچ کے حوالے سے دوسرے ممالک سے لوگوں کو خوشابدیت کہا جاتا ہے اور وہاں کا تعلیمی ماحول ریسرچ کے لیے بہت سازگار ہے اگر اس محایدے کے تحت محاید سائنس یا ریسرچرز وہاں جا کر سیکھیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہے تاہم کچھ دوسرے ناقدیت کا خیال ہے کہ اس طرح کے محایدوں سے پاکستان کی سائنسی ترقی کو کوئی فائدہ نہیں معروف جہوری سائنس دان ڈاکٹر سمر مبارک مند کا کہنا ہے کہ امریکہ اور مغرب کی طرف سے پاکستانی ریسرچرز اور سائنس دانوں کو سختیوں کا سامنا رہا ہے پاکستان میں سائنسی ترقی کی رفتار اتہائی سست ہے تارک منیری کے خیال میں فنڈنی کی کمی، بادنوانی، ناکس انتظامیہ ریسرچ کے کام میں چربہ سازی کا رجحان اور سیاسی اثر اور رسوخ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ہیں عبدالحمید نیئر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آلہ اور پرائمری تعلیم دونوں ہی غفلت کا شکار ہیں آدھے سے زیادہ ہمارے بچے سکول جانہی پاتے اور جو جاتے ہیں وہ سرکاری سکولوں میں یا دیہات کے سکولوں میں بڑھتے ہیں جہاں تعلیم کمیار انتہائی پست ہے ملک میں ڈائیسو سے زیادہ یونیورسٹی ہیں لیکن ان میں نصف سے زائد یعنی ڈیڑھ سو کمیار انتہائی پست ہے عبدالحمید نیئر کے مطابق پاکستان میں ہارڈویر ریسرٹ بہت کم ہے اور جو تھوڑی بہت ریسرٹ ہوتی ہے وہ اپنے معاملات کو کسی نہ کسی طرح حل کرنے کے لیے کی جاتی ہے پاکستان میں سائنس کے حوالے سے کوئی انتہائی مستند ڈیٹا بھی موجود نہیں پاکستان کونسل فارسائنس ان ٹیکنالوجی کے مطابق سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے کے آدھا دشمار سے متعلق آخری ڈیٹا بک 2009 میں شائع کی گئی جبکہ اس سے پہلے صرف ایک اور ڈیٹا بک شائع کی گئی تھی پاکستان کے نیچی شعبے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں تحقیق کے لیے ریسرٹ کا کوئی دارہ نہیں جبکہ سرکاری شعبے میں سائنسی تحقیق اور ترقیق کے پچاسی ادارے قائم ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا